دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چیلنج جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی مہاراست اور بحار پر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نظریں اتنی لگی ہوئی تھی کہ لگ بک ستر سے اسی سیٹوں کا لقصان یہی سے ہو رہا تھا نتیش کمار تو ظاہر سی باتیں پلٹ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پاس چلے گئے اور مہاراست کے اندر شیف سینا یا شرط پوار کی انسی پی اس کو توڑنے میں اس کو قیمہ کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی ایک کو الزام لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر شندے صاحب کو توڑ لیا گیا وہاں پر شیف سینا کے دو ٹکڑے ہو گئے شرط پوار کے بھتیجے کو بتا دیا گیا کہ جیل چلے جائیں گے خبر یہ ہے کہ مہاراست کے اندر انہوں نے بیہار کو حال دیکھا جلدی سے فیصلہ ہو گیا سیٹ شیئر ہی ہو گئی ہے اے بی پی نے چھاپا دکھاؤں گا آپ کو بیس سیٹے شیف سینا پر پندرہ کانگریس پر اور دس جو ہے ان سی پی پر اور دو پرکاش آم بیٹ کر کی جو ونچی تگھالی ہے اس کو مل گئی ہیں لگباس 47 سیٹے بڑھ گئی ہیں واقعیدہ شیف سینا کے سوتروں نے اس کے بارے میں بتایا اے بی پی نے اس کو چھاپا ہے لیکن میں آپ کو درستہ کو یہ بتانے نہیں آیا ہوں کہ خالی بٹوارہ ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ وہاں کا سمی کرن سمجھنی کی ضرورت ہے سمجھنی یہ ہے کہ دیکھئے بالا صاحب کا نام بالا صاحب کی پارٹی کا سمبل اور بالا صاحب تھاگری کی پارٹی کو جس پرکار سے شندے صاحب نے جو ڈرائیوی کیا کرتے تھے کچھ زمانے میں ایک دگے کر کے نیتا تھے ان سے پھر وہ والا صاحب کے پاس پہنچا ہے اور پھر کیسے پارٹی کو کفزایا اس کے بعد مہاراٹھا مانوش ہو یا مہاراست کا عام جن ہو اس کی سہانبوتی ادھا تھاگری کی طرف لگ گئی ادھا تھاگری کی طرف زیادہ ہے بیس سیٹے کو جگہ اگر ان کو تیس سیٹے بھی لڑنے کو دی جاتی ہیں تو شاید شیف سینہ کی طرف وہاں کا جو عام جن مانس ہے بہت جذبادی قسم کا مہاراستین ہوتا ہے انہوں نے ادھا تھاگری کی شالینتہ ان کے بولنے کی سبیتہ اس کو زیادہ پریفرنس دی اور وہ پتہ چل گیا یہی وجہ کہ وہاں کا جو برحم ممبئی بہت بڑا نگر مہاپالی کا کہہ دوں اس کو برحم ممبئی کہتے ہیں اس کو باون ہزار کروڑ روپے کا اس کا بجٹ ہے بہت سارے پردیشوں کا نہیں ہوتا اس کے چناؤں میں بھی بھاردی جنتہ پارٹی کترانے لگی اس کو مطلب آگے کہے ایکسٹین کرنے لگی چونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہاں شیف سینہ اس کو پٹکنی دے دے گی تو بیس سیٹوں کی جگہ تیس سیٹیں تو یہ سمجھ لی بیس تو سیکیور ہو گئی اور اب باقی جو ووٹ ہے کانگریس کا اور ان سی پی کا پونہ ریجن کے اندر شرط پوار واقعی بہت مضبوط ہے اور یہ بھی آشنکہ جتائے جاتی ہیں کہ عجید پوار کو جب جیل جاتے ہوئے دیکھا تو شرط پوار کے بارے میں پتہ تو ہے سب کو ان سے بڑا موسم ویگیا نہیں کوئی ہوتا نہیں ہے بتایا جاتا ایسا تو عجید پوار وہاں چلے گئے ماننیے بن گئے سمجھے وہ ووٹ سارا واپس آ جائے کروٹ کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں اگر نتیش کمار کا جھٹکہ موڈی جینہ یا بھارتین تا پارٹی نے گڑ بندن کو دیا ہے تو شرط پوار عجید پوار کے روپ میں کیسا جھٹکہ دے سکتے ہیں کہ الیکشن کے قریب اگر حالات بدلتے ہوئے نظر آئے تو عجید پوار کوئی حاجی نمازی نہیں ہے وہ فوراں آ جائیں گے واپس کوئی ان کے راج نیتاؤں کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا ہے نتیش کمار کا یہ جو دھوکہ جس کو کہہ رہے ہیں راج نیتیگ دل دھوکہ اس سے بڑا دھوکہ آپ کی نظر میں آپ کی زندگی میں آئے گا نہیں کہ جس آدمی نے گڑ بندن کو بنایا اس کا شلپ کار ہے اس کو اس نے توڑتے ہوئے آ کر کے اسی کی گوز میں جا بیٹھا جس کے بارے میں کہہ رہا کہ مر جائیں گے جائیں گے نہیں تو راج نیتاؤں کا کچھ نہیں معلوم ہمیں صرف خبریں بتانی ہیں اور درشکو تمہارا میرا کام تو اتنا ہے کہ اگر ہم پچاس روپے کا گھڑا لینے جاتے تو بجا کے دیکھتے ہیں اس کو ووڈ دینے جب جاتے ہونا تو بجا کر دیکھ لو کہ یہ دھرم کے نام پر لی جا رہی ہے ویکاس کے نام پر لی جا رہی ہے جاتی کے نام پر لی جا رہی ہے بہرحال لیکن ہم تو بتا سکتے ہیں ایک زمانی کی محنت ہے تو بڑی خبر یہی ہے کہ مہاراست کے اندر گڑ بندن سیٹوں کے شیئرنگ ہو چکی ہے کانگریز جس میں لچیلہ واقعی رخ اختیار کرتی ہے پردان منطری جی کا آپ وہ دیکھئے کہ صبح کو تو انہوں نے پچاس لاگ کروڑ لوگوں کو پچاس لاگ لوگوں کو ٹیلی فون پر یا اس پر بات کی دوپیر میں بولن شہر آگئے ایک میٹنگ تھی اور شام کو دوپیر کو تین چار بجے دیکھا تھا وہاں ہوا محل میں کیا کہتے ہیں وہاں راجستان میں فرانس کے راشپتی کے ساتھ چائے پینا ہے تو یہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے یہ راحل گاندی بھی کہنا بھارت جوڑوں نے آیا یاترہ نو ڈاؤٹ ساؤت کو انہوں نے پلٹ کر رکھ دیا ہے لیکن یہاں جو چل رہا ہے نیچیش اسی وجہ سے تو نکل کر بھاگے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے پردان منطری نہیں بن پا رہے تھے کانگریس لیفٹ نہیں دے پا رہی تھے تو لیفٹ دینا ضروری ہے بھائی حالات بدل گئے ہیں بھلک گیا نہیں نیچلا تبکہ یہ مطلب جو چھوٹے چھوٹا اندس ہیں جو چھوٹی پارٹیوں کے لوگ ہیں یہ بھلک چکے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کا خیال رکھنا ہے وہ سامت وادی جو سوچ تھی نا اس سے باہر آنا پڑے گا میرے ایک دوست کہتے تھے کبھی جھگڑا ہوا تھا ترپردیش کے شہر میں اس میں دلیت وغیرہ دلیت بھلک گیا تو بھائی دلیت بھلک گیا ہے اب آپ جو ہیں نا کریں کام کو میرے حال بھلی خبر یہ ہے کہ مہاراست کے اندر سیٹ شیئرنگ ہو چکی ہے اور ایسا گھڑ بندن ہوا کہ پرکاش آم بیٹھ کر کی جو پارٹی ہے وہ بھی کچھ ریجن میں بڑا مضبوط کام کرتی ہے ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں وہاں پر ایک مراتھا اندولن چل رہا تھا جتے شندے صاحب نے قبول کر لیا ہے اس سے جو او بی سی ووٹ زیادہ تر محسوس ہوا کہ مراتھا اگر اس میں آ جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے تو شندے اور بھارتی اندہ پارٹی کے بیچ میں بھی کچھ خٹ پٹ چل رہی ہے تو انہوں نے اس کے ووٹ بینک کو یا پرسنٹیج کو یا آر ایکشنڈ کو جس طرح سے بھی بوجل کیا ہے لیکن بہرحال وہاں پر ایک اگلا قدم کرتے ہوئے انڈیا گھڑ بندن نے اپنی سیٹ شیئرنگ جو ہے بتا دیا اخیلے شاید آئیوں اتر پردیش میں کر رہے ہیں اب یہ دیرے دیرے وستار کے روپ میں آگئے ہیں رن سچ چکا ہے یہ رن سچ چکا ہے بڑے محبت سے بڑے پیار سے بڑے چاف سے آپ خبروں تو دیکھتے ہیں اور ہم جیسے یوٹیوبر اور مینسٹی میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ تھمنیل بھی بڑا زبردست لگاتے ہیں لیکن ایک بات یہ سوچی ہے یہ کوئی مزاق کا کھیل نہیں ہے یہ لوگ تو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں آپ کو اور مجھے اپنے دیش کی پروہ کرنی ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہین